محترم دوست و بزرکو کل کے درست میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا تھا کہ جو مشرقین ہیں اگر ان کا انتقال شرک پہ ہو گیا ہے کفر پہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات کہی تھی ان کے لئے دعا معفرت نہیں کرنی کیونکہ جس آدمی کا انتقال کفر پہ ہو جاتا ہے جتنی بھی دعائیں کی جائیں وہ دعائیں اس کے حق میں کوئی قابل قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر پسلی آیت میں فرمایا تھا اور پھر یہ بھی بات ذکر کر دی تھی ابو تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا لیکن چونکہ ایمان لے کر نہیں آیا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور صد سے زیادہ کم درجے کا جو عذاب ہے وہ ابو تعالیٰ کو ملے گا کل کے درست میں ان باتوں کو ذکر کیا جا چکا ہے آج کیا جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کل کے سبق میں بات ذکر کی جا چکی ہے کہ کسی مومن کے لیے نبی کے لیے جایز نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعائی مغفرت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد محترم کے لیے دعائی مغفرت کریں گے حالانکہ ان کے والد کا جو انتخال ہے وہ شرک پر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب علان نبوت فرمایا آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے والے تھے بڑے اردبار تھے والد نے پیس جرپے سختیاں بھی کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر سے کام لیا جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو اپنے والد محترم کو کہا کہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے ضرور پخشش کی دعا کروں گا ضرور استغفار کروں گا یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بات سے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے پرانے مجید کے اندر تو آذر کا لفظ آتا ہے لی ابی ہی آذر کا لفظ کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے بھئی آذر ہے لیکن بعض روایات کے اندر جو تاریخی روایات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام صار روح آتا ہے اور آذر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا یہ بعض مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تو سراحت کے ساتھ آپ کے والد کا نام آذر آیا ہوا ہے لیکن بعض تاریخی روایات کے اندر آپ کے والد کا نام صار روح آئے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم کو آذر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میرا باپ جو ہے اس کا انتقال شرق پر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپنے والد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ کہا کہ بالکل راستہ صاف کر دیا اور فرمایا کہ جب میرے والد کا انتقال کفر پر ہوا ہے ہم اس کے لئے دعا معفرد نہیں کرتا حضرت ابراہیم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کے والد کی مراققت ہوگی حضرت ابراہیم کو میں تیرا والد ہوں لیازہ ابتو ایسے کر اللہ کے سامنے میری دعا کر دے کاکہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے یہ عاضر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے میں تیرا والد ہوں میرے لئے دعا محفرت کر حدیث میں آتا ہے ایسی حالت میں آئے گا چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی گرد و غبار ہوگا جیسا کہ کفار کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قطرہ قبراتن قطرہ کفار قیامت والدین اس حالت میں آئیں گے ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی گرد و غبار ہوگا تو حاضر کے چہرے پر بھی کیا ہوگا بھئی گرد و غبار ہوگا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو کہے گا میری شفارش کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شفارش کریں گے کہ اللہ انہیں دنیا میں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تجھے رسوانی کروں گا اگر میرا باپ جاننم میں جاتا ہے تو پھر میری رسوائی ہوگی جہازہ یا اللہ میرے والد کے حق میں میری دعا کو کیا کر لے بھئی قبول کر لے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ یہ تو فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے جو کفر کی حالت میں جائے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہیں گے کہ اس کی بخشش تو ہو نہیں سکتی اور جو تُو نے دوسری بات کہی ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوانی کروں گا تو فرمایا رسوائی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ رسوائی کو دور کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ میں اس کی شکل کو بجو میں تبدیل کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہیں گے کہ ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں گے حضرت ابراہیم کو جو والد ہے وہ بجو کے شکل میں آئے گا اور گندگی کے ساتھ لتڑا ہوا ہوگا اب رسوائی تو اس وقت ہوگی جب کہہ بھئی وہ اپنی اصلی صورت میں آئے سارے لوگ کہیں گے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو عذاب دیا جا رہا ہے تب تو رسوائی ہے اگر اس کی شکل ہی تبدیل کر دیا جائے پھر کیا ہے بھئی رسوائی نہیں ہوگی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس رسوائی کو دور کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمائیں گے اپنے قدموں کی طرف دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ایک بجو کی شکل آئے ہوئی ہوگی جب وہ بجو کی حالت میں ہے کوئی جہانمی لوگ پہچانیں گے نہیں اس کو یہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسوائی سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی بخش نہیں ہے تو یہ بھی بات اللہ تعالیٰ کی کیا ہو جائے گی بھئی بری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت انبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے ارشاد فرمایا نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ کی وجہ سے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا کونسا وعدہ کیا تھا جب گھر سے نکلے تھے تو کیا وعدہ کیا تھا کہ ابا جان میں تیرے لیے کیا کروں گا بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اس وعدہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم اپنے والد کے بارے میں کیا کریں گے شفارش کریں گے لما تبیان لہو انہو عدوو للہ تبرہ منہو اس وقت ابراہیم کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے سبر رہا منہو تو ابراہیم علیہ السلام باپ سے لا تعلق ہو گئے باپ سے کیا ہو گئے بھئی لا تعلق انبیاء کی تاریخ دیکھیں کیا بھلا کوئی باپ کو بھی چھوڑتا ہے کوئی اپنے اولاد کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اس کے مقابلہ کے اندر اولاد بھی ہے تو چھوڑ دیا جائے والد بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ صفات انبیاء میں بترجہ آتم پائی جاتی ہیں پھر صحابہ اکرام کے اندر یہ صفات بہت زیادہ مضبوط تھی اور اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے مضبوطی عطا فرمائے اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو چھوڑ دیا بھئی بات کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق ان کے بیٹے عبد الرحمن جب مقابلے میں آئے تو صاف صاف جواب دے دیا اپنے باو کھاپا کو بھی تطپڑ لگا دیا سمجھا رہی ہے یہ ایمانی قوت ہونی چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا یہ کفر میں تو کیا ہوگے بھئی لا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے سب سے زیادہ مضبوط رشتہ کس کا ہے بھئی سلمہ طیبہ کا ہے اور ایمان کا ہے آگے فرمایا بے شک ابراہیم نرم دل بھی تھے اور گرد بار بھی تھے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْحَدَاهُمْ وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہی میں ڈال دے اس کے بعد کل اللہ اس کو ہدایت دے دے اتَّا يُبَيِّنَ لَهُمَّا يَتَّقُونَ جہا تک کہ واضح کر دے ان کے لئے اس چیز کو جن سے وہ بچیں بے شک اللہ تعالیٰ ہاتھ چیز کو جاننے والے ہیں بے شک اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ نہیں ہے تمہاری لئے اللہ کے علاوہ مِن وَلِيِّمْ وَلَا نَسِيرُ نہ کوئی یار اور نہ کوئی مددگار مسلمان کا یار و مددگار کون ہے بھئی اللہ ہے جب اللہ ہے تو پھر انسان سرچان کیوں ہوتا ہے اتنی مشکل کیوں نہ ہو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو ذہن میں یہی بات ہونے چاہیے کہ اللہ تو ہے نا ذہن میں یہی بات ہونے چاہیے تو اللہ تو ہے نا جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی بس آس بسلمان یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ کسی کا سہارا موجود ہے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے وہ جو ذکر کیا تھا نا دس صحابہ اکرام غزوِ طبوق میں پیچھے رہ گئے تھے ساتھ کی توبہ قبول ہوئی ستونوں کے ساتھ باندیا انہوں نے ستین کی توبہ قبول ہوئی کتنے دنوں کے بعد پچاس دنوں کے بعد صحابہ اکرام نے فرمایا ان کے ساتھ بول چال چھوڑ دو صحابہ اکرام پچاس دن ان کے ساتھ نہیں بولے اور صحابہ اکرام جب نہیں بولے اور آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں بولے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان کے لئے زمین تک ہو گئی صحابہ اکرام تو حضور کی جدائی برداشی نہیں کر سکتے تھے خلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کہے نبی نے بولنا چھوڑ دیا اور دل پہ اتنی بوجھ پڑا ہوا ہے یوں محسوس ہوتا تھا ان صحابہ اکرام کو جیسے ہم پر زمین کیا ہو گئی بھئی سنگ ہو گئی یہ صحابہ اکرام کی صفت تھی سب سے زیادہ محبت سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے والے کون تھے بھئی جماعت صحابہ انتی بھئی جماعتیں اللہ تعالیٰ وہ محبت بھی ہمیں نصیب فرما دے تو یہاں پہ ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا جا رہا ہے فقط تاب اللہ علی النبی والمحاجرین والانصار اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اپنے نبی پر محاجرین پر اور انصار پر اللذین اتباؤہو فی ساعت الاسرہ جنہوں نے اتبا کی اس نبی کی تنگی کی گھڑی میں تنگی کی گھڑی میں فرمایا بعد اس کے قریب تھا ان میں سے ایک فریق کے دل دیڑے ہو جائیں ثم مطابہ علیہم پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے بھی ہیں اور رحمت کرنے والے بھی ہیں مشکل گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے رضوے تبو کس میں ہوا بھئی مشکل گھڑی میں گھرمی کا زمانہ کانے پینے کا کوئی سامان دور کا سفر مشکل گھڑی میں محاجرین اور انصار نے کس کا ساتھ دیا بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ سے تھے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا مشکل گھڑی میں وہ عجرت کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل گھڑی ہوگی سارا عالم مخالف ساری قوت مخالف ساری برادیاں سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اپنے خاندان کے لوگ مخالف ہیں کون تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کندوں پہ سوار کیا اور اپنی جان کو ہتیلی پہ رکھا لیکن سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سرمائی اشیاء کہتا ہے نعوذ باللہ وہ کون تھے منافق صالت ہوں ان لوگوں پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں صحابہ اکرام کیا ہیں بھئی قرآنی شخصیات ہیں اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے مہاجیر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا سنگی کا وقت سب کچھ چھوڑ سار دیا کتنے عظیم صحابہ اکرام کی جماعتی اللہ ہمیں صحابہ کی نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا وَعَلَسْتَلَا سَلَا تِلَّذِينَ فُلِّفُ اللہ متوجہ ہوا ان تین لوگوں پر جن کا معاملہ کل کو ملتوی کر دیا گیا تھا جن کا معاملہ کیا کر دیا گیا تھا ملتوی فرمایا حَتَّا اِذَا زَاقَتَ عَلِيْهِمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّا کہ جس وقت ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے زمین اتنی مالک اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام لیکن جب غلطی ہو گئی حضور نے بولا چھوڑ دیا زمین تنگ ہو گئی زمین کیا ہو گئی بھئی تنگ ہو گئی وَضَاقَتَ عَلِيْهِمْ أَنفُسُهُمْ تنگ ہو گئی ان پر ان کے دل دل تنگ ہو گئی دل نہیں لگتا تھا کہیں بھی کہاں جائیں حضور نراض ہیں صحابہ اکرام نراض ہیں یوں پھرتے تھے الگ الگ میں دل نہیں لگتا تھا زمین تنگ ہو گئی دل اچاٹ ہو گیا کیسی قیفیت ہوگی صحابہ اکرام کی جب حضور نے بولتے ہوں گے اتنی تنگی گزری ہو گئی ان صحابہ اکرام پر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دن کے لئے ان سے چہرہ سید دیا دل تنگ ہو گئی زمین تنگ ہو گئی آگے فرمایا وَظَنُوا أَلَّا مَلْ جَعْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ انہوں نے گمان کیا کہ اللہ کی عذاب سے سکانا نہیں مگر اللہ کی طرف انہوں نے دلوں میں یہ خیال کر لیا کہ اب تو عذاب ہی آئے گا ایک ہی صورت ہے عذاب سے بچنے کی وہ کیا ہے بھئی اللہ کی طرف توجہ کی جائے اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ سے ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے جب انہوں نے یہ کیا مَتَعْبَ عَلِيْهِمْ لِيَتُوبُوا پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی باکہ وہ بھی اندہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اللہ نے توبہ قبول فرمائی صحابہ اکرام کی طوبہ کے قبول ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا عزاز ہوگا غلطی ہوئی لیکن قرآن مجید نے صاحب فرما دیا اللہ ان پر کیا ہوا بھئی متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ ان پر کیا ہوا ارغرہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی طوبہ قبول ہو گئی پچاس دنوں کے بعد بائیکارڈ کرنے کے بعد پھر معاملہ صاحب سترہ ہو گیا اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے ان کی طوبہ کو کیا کیا گئی قبول کیا اللہ تعالیٰ بے شک متوجہ ہونے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے ہیں